موسیقی سپریم کورٹ میں بینامہ لیگ سے متعلق ہے اس کی سماعت جسٹس آصف سید خوصہ کی سبراہی میں پانچ رکنی لارجر بینٹ سماعت کر رہا ہے مریم نباز کے وکیل شاہد حامد کے دلائل جاری کرپشن کے خلاف فسلہ کن جنگ کا آغاز کیا تو حکومتی وقلا وقلاہت کا شکار ہو گئے پینما کے اس عوام ہی جیتیں گے امیرے جماعت اسلامی سراجل حق کی میڈیا سے گفتگو گویٹا کے علاقے نمکری میں گھر میں گیس لیکھونے سے دھماکہ تین بچوں سمیت چار افراد جاں باک دو دخلی پولیس کی روایتی تفتیش کا سلسلہ جاری کراجے کے علاقے پرنگ کی زمان ٹاؤن میں لڑکی کے بھائی نے نوجوان کو زندہ جلا دیا پولیس کے مطابق لڑکی کے بھائی فیاض نے ساتھی ناصر لمبا کے ساتھ مل کر آگ لگائی مقدول شفی ملزم کی بہن کو پسند کرتا تھا اور شادی کرنا چاہتا تھا بڑا پتھانے مریجز کی کاروائی دو دشت قد مارے قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس آج سے شروع ہوگا مپدرشن کی وزیراعظم کے خلاف تحریک استحقاقی مملے پر سخت اعتجاج بھی متوقع ہے باقی وزراء اور حکومتی جماعت کے عرقان کو اجلاس میں حاضری یقینی بنانے کی ہیلائے پشاور کسور گجراوالا سیالکورٹ فیصل آباد سمیت پنجاب اور کے پی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہر بھی نہیں تھے اس بارش اسلامباد اور لاہور میں بھی بادل جم کر برسے بورستان میں لینڈ سلائڈنگ لینڈ موسمیات کے مطابق بارش اور برپاری کا سلسلہ آج بھی جاری لہے گئے پاکستان اور کشمیر سمیت دنیا بھر میں آباد کشمیری آج بھارتی جوہم جمہوریہ پر جوہم سیاہ حملہ رہی ہیں دنیا بھر کے طرح حکومتوں میں بھارت مخالف مظاہرے اور برینیا اعتجاج کے ذریعے عالمی براظری کو باور کرایا جائے گا کہ بھارت گئی دہائیوں سے اقواب متحدہ کی قراداتوں کی مستلسل خلاف برسی کر رہا ہے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان سیریز کے آخری ایک روزہ میچ میں کینگروز کی دائٹرنگ جاری آسٹریلیا کو پاکستان کے خلاف سیریز میں تین ایک کی فیصلہ کن بڑھتری حاصل پاکستانی ٹیم میں ایک تطریلی حماد وسیم کی جگہ وہاب ریاض اور امریکیز صادر جونلڈ ٹرمپ نے غیر قرونی طارقین ابت ماری ریاستوں کے لیے وفاقی فنڈ روکنے کے حکم نامے پر تستخد کر دیئے ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ کو اپنی جنوبی دیاستوں پر پریشانیوں کا سامن رہا جرائیم پیشہ افداد کو امریکہ سے باہر نکارے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رویل نیوز میں خوش آمدید میں ہوں کاسر پہلے کیلائنز آپ جان چکے رویل نیوز اب تک لیے اتنا ہی ہر خبر کے تفصیل موجود ہے ہماری ویبسائٹ پہ تو لگن کیجئے رویل نیوز ڈوٹ ٹی وی اور دیکھئے ار خبر صرف رویل پہ